اسلام علیکم ورحمد اللہ میں ہوں اسدلریزوی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم اپ ڈیٹس ناظرین آج کا جو موضوع سغن ہے وہ دنیاوی اور اکروی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے آج کا جو موضوع ہے اس میں شامل ہیں وہ وسیعتیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضی شیر خدا کو وسیعت فرمائی کیونکہ بظاہر جو ہیں وہ علم و حکمت کے موتی اور جو ہیں وہ قیمتی گوھر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضی شیر خدا کو وسیعت فرمائے وہ بظاہر اس وقت تو ان کے ہی لیے تھے لیکن روزِ معاشر قیامت تک جو ہے وہ آنے والی تمام جو اتنی انسانیت ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو ہیں وہ منبع رشد و ہدایت ہیں اور ان پر ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب علامہ مہدی عباس جو کہ فرزندِ ارجمند ہیں جناب علامہ مفتی ریاض حسین ریاض مرہوم جو بلا شباہ کسی تعرف کے محتاج نہیں تھے جناب علامہ مہدی عباس میں آپ کو اپنے سٹوڈیوز میں اپنے پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا میں علامہ صاحبات سے سب سے پہلا سواج یہ کروں گا کہ وہ بے مثال پیار انس محبت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب علیہ المرتضی شیر خدا سے تھا اس پیار کو کچھ اپنے الفاظ میں ہمیں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ صدر عزوی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت جو موضوع ہے جو آج ہم لے کے چلے ہیں اور سب سے پہلی بات جو آپ نے سوال کیا ہے یقیناً بیقیناً حضرت علی کی ذات جو کسی تعرف کی محتاج نہیں اور آپ نبوت کے گواہ بن کے خانہ کعبہ میں آئے اور اس سے بڑی صحابیوں میں دیکھیں اگر صحابی کی حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو حضرت علی کا وہ مقام ہے کہ صحابہ رشت کرتے ہو نظر آتے ہیں دیکھا جائے تو اہل بیعت کے حوالے سے بھی آپ سے زیادہ قریب تر میں نے کسی کو بھی نہیں پایا ہے اور بلکہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ تیرہ رجب کو آپ آقا انامدار کالی کملی والے میرے امم سرکار دو جہاں خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء نے جو پہلی گزا دی ہے وہ اپنا لعاب دہن حضرت علی کو اتا تھا اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی حضرت علی وہ شخصیت ہے کہ جو ساری زندگی حضور کی انہوں نے عطاعت میں پیروی میں گزاری ہے اور بلکہ حضور کے بعد دعویٰ کیا سلونی سلونی کبل انتف کے دونی اور ایک بہت اہم جو پہلو ہے اثر اس وی میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے دنیا جہاں کے سوالات لے کے لوگ آتے تھے اپنے اقل و فہم کے مطابق جواب دینے کے بعد آپ کا جملہ جو قیامت تک کے لیے یہ چمکتا رہے گا لوگوں کے قلوب پہ ذہنوں پہ دمگتا رہے گا آپ فرماتے ہیں کہ دنیا والوں آپ نے علی سے جو سوال پوچھے ہیں یہ علی کا ذاتی علم نہیں تھا بلکہ آج تک علی نے جو بھی بیان کیا ہے یہ رسول کا لواب ہے جو بولتا رہا یہ میرے آقا کا لواب ہے یہ میرے سردار کا لواب ہے یہ حضور علیہ السلام کے لواب کی وہ فضیلت تھی اور یقیناً بھئی یقیناً یہ وہ لواب ہے جو حضرت علی جن این اللہ بھی کہا جاتا ہے ان کے لئے بھی جو شفا بن جاتا ہے یہ وہ لواب رسول ہے آقا علیہ السلام نے جگہ جگہ پہ بے پناہ محبت فرمائی ہے حضرت علی سے کسی تعرف کی محتاج نہیں سیہ ستہ سے لے کر تمام قطب میں لکھا ہوا ہے جگہ جگہ پہ حدیث بیان فرمائی ذکر و علیہن عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے پھر فرمایا کہ حب و علیہن عبادہ علی کی محبت عبادت ہے اندر و علیہن عبادہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے پھر فرمایا کہ مومن اور منافق کی پہچان یہ محبت کا ایک طویل ترین سلسلہ ہے جو مختصر الفاظ میں میرے جیسا کام علم شخص بیان نہیں کر سکتا تو اسی حوالے سے آقا علیہ السلام نے یہ بہت خوبصورت قیمتی گوھر اور یہ قیمتی موتی ہے اور یہ کیوں نہ قیمتی ہو کیونکہ یہ اس زبانی رسالت سے ادا ہوئے ہیں کہ جس زبان پہ وہی کا پہرات ہے اور جس کے لئے قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب میں اتنی دیر تک آپ نوت کی نہیں کرتے کلام ہی نہیں کرتے جب تک میری وحی نہیں آجاتی کلام صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ اس پیار انس محبت کا جو آپ نے ایک دلیل دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا صدقہ جناب علی المرتضاء شیر خدا کے پاس یہ علم اتنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے انتہا تو پھر کوئی بھی نہیں بے شک اچھا میں اب آپ سے ارز کروں گا براہ کرم وہ بھی وسیعتیں میں جو ہے اس کا ایک طویل ترین سلسل ہے آج آپ مختصر ارز کریں گے انشاءاللہ آپ کی پروگرام کی وسازت سے مالک اس پروگرام کو اس کے دیکھنے والوں کو ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آئیے پہلی وسیعت کی طرف چلتے ہیں آپ نے فرمایا اہلی لوگوں کو بتا دو کہ جو کوئی بھی انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں انتقام نہ لیں روزے قیامت اللہ اس کو ایسی جزا دے گا کہ اس جزا کا لطف وہ خود اٹھائے گا اچھا ماشاءاللہ یعنی ایک بندہ طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر انتقام نہ لیں انتقام نہ لیں تو وہ جزا دیکھے گا کہ دنیا اس پہ رش کرے گی حیران ہو جائے گی وہ مقام اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا پھر ایک جگہ پہ فرمایا اہلی جس کی زبان کے شر سے ڈرتے ہیں لوگ وہ جہنم میں جائے گا اللہ اکبر زبان کا شر جس کی زبان کے شر سے لوگ ڈریں اور پھر اسی طرح کا ایک فرمان اور جگہ پہ فرمایا اہلی لوگوں کو بتا دو کہ لوگوں میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جن کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اہلی جو لوگوں کے سچے یا جھوٹے عزر کو قبول نہ کرے وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا اللہ اکبر اس کے بارے میں میں مزید آپ کو بزاعت کروں تھوڑی سمجھا دیں یعنی کہ اگر کوئی عزر کرتا ہے تو آپ اس پہ پردہ پوشی فرما دیں اچھا جی کوئی بھی عزر کرتا ہے صحیح یہ صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے آپ دیکھیں کہ ستارالعیوب ہے وہ ذات اگر کوئی آپ کے سامنے عزر کرتا ہے اور آپ کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ یہ عزر جو ہے کہ یہ جھوٹ بور رہا ہے تو آپ اس کی پردہ پوشی رکھیں آپ اس کے عزر کو قبول فرمائیں بلکہ ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ قرض دینے والے کے عزر کو بھی قبول کرو اچھا ہاں ٹھیک ہے قرض دینے والے کے عزر کو بھی قبول فرماؤ جب اس میں علامہ صاحب یہ بھی ہے کہ قرض جس سے آپ نے قرض لینا ہے اگر وہ نہیں دے پا رہا تو اس کے لیے آسانیاں اگر کی جائیں تو بے تاشا اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کے لیے نعمتیں ہیں اس چیز کے لیے بے شک اس کے لیے بے بہاج رہیں بے بہاج رہیں جی جی اچھا پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ یا علی مجھے وہ جھوٹ بہت پسند ہے اچھا مجھ کو جھوٹ بھی پسند ہے جھوٹ اور میرے اللہ کو وہ جھوٹ بہت پسند ہے کون سے بہنا اچھا کیا بات ہے جی لڑے ہوئے جی اس علوانوں میں صلاح کے لیے بولا جانے والا جھوٹ صحیح بہت پسند ہے اور پھر فرماتے ہیں اللہ کو وہ سچ بڑا ناپسند ہے آہا اچھا اس پر ان کی قدگن ہے وہ سچ ناپسند ہے صحیح جو دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں صحیح یہ یعنی معاشرتی ہمارے ہاں بہت بڑی ایک خامی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں بات کرنی ہی نہیں چاہیے گیبت نہیں ہوگی گیبت نہیں ہوگی کو گیبت کے زمرے میں آ جائے گا اگر خدا نہ خاصتہ اگر کہ مومن سے گلتی مسلمان سے ہو ہی جاتی ہے تو جس نے سنا ہے پہلی بات تو ہے کہ وہ سنتے وقت ہی اسے منع کرے اگر منع نہیں کر سکا تو کم از کم اسے اپنے پاس امانت رکھیں کیونکہ وسیعت کا اگلا ٹکڑا وہ اسی حوالے سے ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجلس میں محفل میں کی جانے والی بات جو ہے وہ امانت ہوتی ہے آہاں صحیح یعنی خبردار اسے لوگوں تک نہ پہنچا کسی تک نہ پہنچا یعنی وہی بات آ جاتی ہے کہ یعنی اگر وہ آپ سچ بھی ہے تو اگر آپ وہ پہنچائیں گے تو جس سے اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس وسیعت میں میں سمجھ پا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسان فرمایا ہے مسلمانوں کو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہنا بھی اللہ تعالیٰ نے پسان فرمایا بے شک بے شک بلکل آپ سہی پہنچے ہیں جزاک اللہ اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ اہلی اللہ تعالیٰ نے بد زبان اور بد کردار صحیح بد زبان اور بد کردار اور بد کردار انسان پر جنت کو حرام قرار دیا اللہ اکبر جگہ جگہ پہ یہ عام ہے جی جگہ جگہ پہ یعنی کہ ہمیں زبان کی حفاظت کے حوالے سے یعنی بتائیں جس کی زبان پر جو بھی آئے کہتا جائے اور پرواہ نہ کریں یعنی اس بندوں کو بد زبان کہا گیا ہے یعنی جو زبان کی ذرا فکر نہ کریں کہ آیا یہ جو میں بور رہا ہوں یہ کسی کے دن نظاری کے لئے ہے اس سے جھوٹ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اس سے یعنی میرا اللہ کا رسول ناراض ہوگا کوئی فکر نہ کرے نہ لوگوں کی پرواہ کرے نہ اللہ اس کے رسول کی پرواہ کرے اس کو بد زبان قرار دیا گیا ہے تو فرماتے ہیں بد زبان اور بد کردار انسان اس پر جنت کو حرام قرار دیا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بڑے عام سی چیزیں ہیں کسی کو بھی مزاق نہ کیا کریں مزاق نہ کیا کریں یعنی ایسا مزاق مزاق کے بارے میں ایسا جس سے کسی کی توہین ہو دلزاری ہو یعنی مزا اور مزاق میں بڑا فرق ہے جی 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 صحیح مزاق اور ہے مزاق اور ہے مزاق وہ ہے جس سے آپ کسی کی انسلٹ کرتے ہیں کسی مومن کی تظلیل کرتے ہیں کسی مسلمان کی تظلیل کرتے ہیں بلکہ ایک جگہ آپ یاکہ علیہ السلام بابا سے کئی گناہ کی انتی اچھا اللہ اکبر یہ تو جانے جانے میں بہت ساری گلتیاں ہم لوگ کر رہے ہیں بلکل ایسی بہت سارے ہم ایسے گناہ ہیں اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے اصدار عزوی صاحب کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس نہاج پہ پہن جاتا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا صحیح دل زنگلود ہو جاتا ہے گناہوں سے دل بھی زنگلود ہو جاتا ہے تو پھر فرماتے ہیں ہر گناہ کی بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا فرمان ہے فرماتے ہیں ایلی ہر گناہ کی توبہ ہے سوائے بد اخلاقی کے آہا بد اخلاقی کی توبہ ہے ہی نہیں بد اخلاقی کی توبہ ہے کیونکہ بد اخلاقی ایک گناہ سے نکلتا ہے دوسرے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے روٹ کاز ہے بہت ساری برائیوں آپ نے فرمایا ایک جگہ پہ عرد علی فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ پھر فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ آہ صحیح انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے دکان کھلتی ہے طالعہ کھلتا ہے تو پتا چلتا ہے اندر کیا ہے ایسے ہی ہے جیسے ہی زبان کھلتی ہے پتا چلتا ہے اس کا خامدان کونس ہے اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے اس کو پالنے والے کیسے ہیں اس کا خامدان کیسے ہیں بلکہ تو زبان کی حفاظت یعنی ایک بہت بڑا عجر قصیر ہے ایسے لوگوں کے لئے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں قرآن بھی اس کی طرف بہت زیادہ زور دیتا ہے احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ دیکھیں بعد اخلاق کی حوالے سے فرمایا زبان کے شرق کے حوالے سے فرمایا غیبت کے حوالے سے فرمایا کسی کی غیر موجودگی اس کی برائی کرنے کے حوالے سے فرمایا یعنی آپ دیکھیں کہ یہ وہ گناہ ہے جو آج کے اس معاشرے میں اثر عجوی صاحب معمول بن چکی ہے معمول بن چکی ہے اور اس کو بلکل بھی ہم لوگ بودرکاری نہیں رہے کہ یہ کوئی گناہ بھی ہے مختصر الفاظ ہیں تو اس میں میں ناظرین کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں یعنی یہ دیکھیں کہ آج ہم اسے اردو کیا نا میں پڑھتے ہیں اس کے محاورات میں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ اردو کا کوئی محاورہ ہے یا کسی انگریز رائٹر کا کوئی جملہ ہو تو ہمیں اسے بڑا یاد رکھتے ہیں تو یہ جو آپ کوئی بھی آپ کو دنیا کی اچھی بات کوئی اچھا کاؤل وہ آپ کو محمد و آل محمد کے فرمودات اس کا ماخر جو ہے وہاں سے ملے گا یعنی پتا چلے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں سے اس کا سلسلہ حدیث سے جا ملتا ہے آقا کے فرامین سے ملتا ہے اقوالِ معصوم سے جا ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ اسی سلسلے میں امام حسن فرماتے ہیں کھلانے والے بنو ہاں ماشاءاللہ تاکہ سردار رہو دینے والے بنو ہاں کھلانے والے بنو تاکہ سردار رہو پھر فرماتے ہیں کہ آخرت کا بہترین زادی رہ تقوی ہے ہاں ماشاءاللہ یہ مختصر فرامین ہے آخرت کا یائلی آخرت کا بہترین جو زادی رہ زادی رہ کیا ہے کام آنے والا سفر میں کام آنے والا آخرت کے لئے جو بہترین سامان ہے وہ تقوی ہے پھر فرماتے ہیں کہ بہترین چیز جو دل میں جگہ اختیار کرے وہ یقین ہے یقین ہے ماشاءاللہ یعنی اپنے دل کو اس کی ذات کے یقین سے بھر لو اس کے فرامین کی اس حوالے سے جو جو آقا علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے جو آقا علیہ صلی اللہ علیہ کی زبان اتھر سے نکلا ہے اس پہ یقین پیدا کر لو انہوں نے کہا ہے نا ہے تو یہ یقین پیدا کر لو یہ ہے تو فرماتے ہیں بہترین ہے وہ دل جس میں شک آ جائے جس میں کفر آ جائے پھر فرماتے ہیں کھانے کے حوالے سے فرماتے ہیں بہترین خوراک یتیم کا مال کھانا ہے اللہ افر کہتے ہیں دنیا کے کھانوں میں بہترین جو ہے وہ مال کھانا ہے پھر فرماتے ہیں کہ اے فرزندے آدم تمہارا آخری ٹھکا نا چار گھر سے زیادہ زمین نہیں پھر فرماتے ہیں یا آئیلی جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا تو لوگ فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے کیا لے کیا ہے اللہ اکبر صحیح یعنی ہمارا سوال کیا ہے اور آخرت کا خیار رکھنے والوں کا سوال کیا ہوتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھو سود سے بدترین چیز جھوٹ ہے ایک جگہ فرماتے ہیں بدترین شئے جو ہے وہ سود ہے پھر فرماتے ہیں کہ سود سے بھی جو زیادہ بدترین ہے وہ کیا ہے سود سے بھی بدترین سود سے بھی بدترین اللہ اکبر فرماتے ہیں ہم لوگ جو ہے سود کو انتہائی نفرت سے دیکھتے ہیں یہ یقین دیکھتے ہیں لیکن یہ میرے لئے آج علامہ صاحب بڑی حیران کن چیز ہے کہ سود سے بھی بری چیز جو ہے جھوٹ ہے اللہ اکبر جی پلیز ذرا اس کو فرح سا ایکسپلین ذرا مزید کریں فرماتے ہیں کہ سود دیکھیں سود کی ممانت اتنی ہے حدیث میں ہے لفظیں کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف اس کمائی کو کہا گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ جھوٹ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر برائی کی بنیاد جھوٹ ہے اللہ صحیح امام اینکی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نانا رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ نے تمام مرائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اسے تعلیٰ لگا ہوا ہے اور اس کی چابی کا نام جھوٹ ہے صحیح صحیح ہر گناہ کی ابتداء اصل رضوی صاحب جھوٹ سے ہوئی جھوٹ سے ہوئی بالکل صحیح ٹھیک اس لئے فرماتے ہیں کہ یہ سود سے بھی زیادہ بتر ہے اللہ اکبر اور پھر ایک اور بات دیکھئے گا کہ اللہ نے بھی قرآن کریم فرقان حمید میں جھوٹوں پر لانت کی لانت اللہ قاذبین کہ خود اللہ تعالی نے لانت کی ہے جھوٹوں پر آپ فرماتے ہیں اگر کوئی پہاڑ بھی دوسرے پہاڑ پر ظلم و ستم کرے اچھا پہاڑ بھی دیکھیں مثال دے رہے آقا جی 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 کہ پہاڑ بھی حلکر نہیں سکتا جی جی مثال دے رہے اگر پہاڑ بھی دوسرے پہاڑ پر ظلم و ستم کرے تو یاد رکھنا یہ یقین پیدا کر لو کہ اللہ ظلم کرنے والے پہاڑ کو بھی ختم کر دے اللہ اکبر یعنی ظالم یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جی چکا ہوں یا میری فتح ہے جو ظلم کرتا ہے وہ سمجھتا ہے وقتی طور پر کہ شاید میں حاوی ہو چکا ہوں میں جی چکا ہوں میں اس کو لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا ظلم کرنے والا مٹھ کے رہے گا مٹھ کے رہے گا بے شک آقا علیہ السلام کے ان فرامین پر ہمیں عمل پیراہ ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور انشاءاللہ یہ سے چلاہ آگے چلائیں گے آپ کے تعاون اور محبت سے انشاءاللہ علامہ صاحب بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ یہ ایسے گوھر نایاب ہیں چاہیے اور اس کو ڈیٹیل میں ہمیں ان ڈیپٹ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر عمل پیراہ ہونے کی بھی ضرورت ہے جن چیزوں کے بارے میں وسیعتوں میں بتایا گیا ہے ان کے اوپر ہم ان ڈیپٹ آپ سے ڈسکس ضرور کرنا چاہیں گے تاکہ ہم ان چیزوں کو سیکھ سکیں اور ان کو اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں اور اس کے علاوہ جو پروگرام کے آغاز میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کر سکیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ اسی طرح کے مزید معلوماتی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا والسلام